ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں مزے میں ہوں گے تو جسی جی بتائیں آج ہم کس ویڈیو پر ریکشن دینے والے ہیں آج اس پر ہم ریکشن دینے جا رہے ہیں وہ ہے موڈرن ریلوے سٹیشن ان انڈیا تو آئیں دیکھتے ہیں انڈیا کا موڈرن ریلوے سٹیشن کون سا ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا کمپلیٹ ٹائٹل یہ ہے فرسٹ انڈیا موڈرن ریلوے سٹیشن سر ایم ویشیش ورائی ریلوے سٹیشن ورلڈ کلاس ریلوے تو میں تو بہت زیادہ اکسائٹیڈ ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ انڈیا کا جو موڈرن ریلوے سٹیشن ہے وہ کس طرز پر بنایا گیا یوکے یو ایسے میں جیسے موڈرن ریلوے سٹیشن ہوتے ہیں آیا وہ ویسا ہے کے نہیں ہے یہ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو آئیں پہلے ویڈیو دیکھتے اس کے بعد دسکرز کرتے ہیں سو گائیس سٹی ویڈ اس آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں سر ایم ویشیش رائیہ ریلوے سٹیشن ویشیش ورائیہ اور یہ انڈیا کا فشت موڈرن ریلوے سٹیشن ہے جو کی ائرپورٹ کی تھیم پر بنا ہوا ہے پینگلور کا جو ٹرمینل ون ائرپورٹ ہے وہ بھی اسی تھیم پر بنا ہوا ہے اسی تھیم کے حساب سے جو ریلوے سٹیشن ہے اس کو بنایا گیا ہے یہ کافی جیدہ یہاں پہ فیسلیٹی آپ کو دیکھنے کے لئے رووز دیکھ رہی ہو کتنی پیانی ہے اس کے لئے آپ کو فیسلیٹی ملنے والی ہے اور جیسے میں باہر سے یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں کافی اچھے طریقے سے اس کو مینٹین کر کے رکھا گیا ساپ سپایا بہت زیادہ ہے کافی جیدہ سندر دیکھ رہا ہے میں بھی بہت زیادہ دیکھنے کے لئے میں بھی بہت زیادہ دیکھ سکتے ہوں یہ پکپ جو نے وہ بھی پورا طریقے سے مینٹین ہے آٹو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی کافی اچھے طریقے سے ملنگ کر کے بہت زیادہ طریقے سے بنایا گیا سو ٹھیکے گئے جب ہم ریلوے سٹیشن کے اندر چلتے ہیں پر اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہوں یہاں پر بلکل ریلوے سٹیشن کی گیٹ کے سامنے سر ایم رسلس رہی ہے یہاں پہ ایک سٹیشو بنائی گئی ہے وہ جیسے بینگلور ٹرمینال ون اے پور پہ آئی لو بینگلور لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ریلوے سٹیشن پہ آئی لو بینگلور لکھا ہوا ہے یہاں پہ بہت زیادہ لوگ سٹیشن لیتے ہو بینگلور میں ہے یہ بڑا بڑنگ گیٹ آپ دیکھ سکتے ہو بٹ یہاں پہ اوٹومیٹک ڈور ہے پر یہ خراب ہو چکے ہیں خراب ہو چکے ہیں کہ یہ بند ہے وہ میرے کو نہیں پتا بڑ ٹھیک ہے ابھی میں اندر آ چکے ہو تو اندر آ کے آپ دیکھ سکتے ہو ملہب وہ آپ دیکھ سکتے ہو وہ پوری فیل ہے ملہب وہاں پہ بڑنگ گھ سکتے ہو اور اوڈر آپ یہ ٹکٹ کاؤنٹر دیکھ رہے ہو یہ ہنڈیا کا مولٹن ٹکٹ کاؤنٹر ہے ایدھر مشین بھی لگی ہوئی ہے ٹکٹ کاؤنٹر لے کی کسی کو ATVM مشین ہے ان سے آپ کو آٹومیٹک ٹکٹ نکال سکتے ہو اور سامنے جو سیٹ لگی ہے جیسے ایرپک پہ سیٹنگ کے لیے ویٹنگ سیٹ ہوتی ہے بڑنگ گیٹ پہ تو اس طریقے ہی ہاں پہ سیٹ رکھی گئی ہے پورا ادر ایکسلٹر بغیرہ لگے ہوئے ہیں سکرین لگی ہوئی ہے جس پہ آپ کی ٹرین نمبر سب کچھ چلتے رہتے ہیں آپ کو پتہ رہتے ہیں کہ آپ کی ٹھیک ٹائم ہے پھر میں ڈاوبار خانраст یہ ہے ٹھیک ہے یہ AEBM مشین ہے اگر آپ ٹ categے پہ جا رہے ہیں پ سے ماں terror اکام ہے یہ بھی کمپل سکزوج ہے پہ аٹم ٹ fibers کے اپنے beautiful ہوتی ہیں جس سے پہلے ٹھیکٹ ہیں پہ two ہمارے ٹگٹ ہیں UPA سے یہ ہے آکھ پہ ہوتی ب 오رہ پہ یہ دے کی پہسکت ہے 20 پہ ٹھیکٹ ہیں بھی پورا ہے وہ ٹھیک sort کا ٹھیک ہے ہوری ہے اسے ٹھیک ہے ٹھیک ہیں وہ سب چیزے تو ابھی ہم بھی ادھر بیٹھتے تھوڑے ایسی کا مجھا لیتے ہیں یہ اوپ ہمارا کمپلیٹ گراؤن فلور تو اگر آپ کو پلیٹھون پر جا سکتے ہیں اگر آپ کو سیون جانا تو آپ کو پر 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 سکتے ہیں اور آگے جانا ہوگا تو اوپر ابھی ہم پر 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 چلتے ہیں سوڑی رائے جب ہم ہاتھوکے ہیں پر 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 بیچے آپ دیکھ سکتے ہوں یہ ممتی ہے اور یہ بینہ ٹکٹ کے ٹیوال کر رہے ہیں پرپر پر 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 پیٹھون سکتے ہیں پر پر پیٹھون ملے گا پھر کو بیٹھون من سکتے ہیں پر پیٹھون سکتے ہیں بریج دیکھنا چیز اور بہر پیداhun ہوگا ہے چھتے 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 ہیں چردیلفٹ زی protب siendo وہwards سکتے ہیں شب Birthday انڈیان ریلوے کو مانتر کر پانا بہت زیادہ تیفیکل تاسک باتا ہے لیکن آپ لوگوں میں پتا ہے کہ انڈیان ریلوے میں کھا کھا چیزیں ہوتی رہتی ہے تو یہ میں کافی جیادہ سہی لگا انڈیا کے اندر اتنا اچھا ریلوے سٹیشن اتنا موڈن ریلوے سٹیشن یہ بن چکا ہے اور بہت سارے بھی بن بھی رہے ہیں انڈیا کے اندر وہ بھی ہم جب بن جائے کے دیکھنے والے ہیں ویڈیانی کے اندر رہے ہیں ابھی ہمیں چکے ہیں سبوے کے اندر تو ادھر آپ دیکھ ستی ہو کہ پورا سبوے کی توریس پلیس ہے بہ ہو چیوں چیزیں شیطیں ہیں ہوں یہاں پہ آٹ کے پر کر دور پورا سیٹ اپ کر کے رکھے گئی ہے مددہ آپ بول سکتے ہو کہ پوری آرٹگی نے بنائی گئی ہے اور کافی زیادہ مد REAL سندر لگ رہی ہے آپ سبوے سے بجر رہے ہو تو آپ کو پتا بھی نہیں چننے والا کب آپ سب وی کے ثروح پلیٹھوم پہ پہنچ جاؤ گے تو یہ چیزیں کافی زیادہ صحیح لگی درکی ملے گا یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو میں ہم نے پورا جو سر ایم وشن سری یہ ریلوے سٹیشن ہے بینگلور کا اس کو ایکسپلور کیا اس کو دیکھا پھر کافی زیادہ سندر یہ ریلوے سٹیشن بنایا گیا ہے 2020 میں ملے اس کا دوائیٹم کیا گیا تھا اور اس کو تین سو کروڑ کی لاغت لگا تین سو کروڑ ریلوے سٹیشن میں لگے تین عرب آپ دیکھیں سکتاو دیکھ بھی رہے تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگتاو لائم سبسکرائب کمنٹ کر کے جو بتانا تو مل دیں نیچ پوریو میں بائی بائی جسی بتاؤ کیسا لگا ہے آپ کو یہ وشیش پر رہی جا ریلوے سٹیشن بہت خوبصور ہے تھا بہت پیارا تھا لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ریلوے سٹیشن جو سینڈریز وغیرہ لگائی ہیں وہ کتنا پیارا ویڈیو ایک طرح سے یہ لگ رہا تھا اپنا ریلوے سٹیشن کم اور مینی ائرپورٹ زیادہ لگ رہا تھا ائرپورٹ کی لکھ آ رہی تھی باقی جو وہ سبوے میں اپنا آرٹ دکھایا گیا ہے وہ پکچرز بنائی گئی ہیں وہ بہت زیادہ پیاری ہیں اور لائٹنگ بہت زیادہ پیاری کی گئی ہے باقی جو ٹریکس بنائی گئے ہیں ٹرین بھی کھڑی ہوئی تھی اس کی بھی لکھ کافی زبردست ہے اٹریکٹیو ہے باقی وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں تو وہ چارجنگ سلوٹس بھی ہیں آپ اپنا موبائل لیپ ٹاپ کچھ بھی چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویٹنگ ایڈیا ہے وہ اتنا زبردست ہے اتنی پیاری وہاں پہ ہال بنایا ہویا ہے سامنے لگی ہویا ہے ایسی لگا ہویا ہے تو اور کیا چاہیے ہاں یہ اتنی کم کیسے ہو سکتی ہے مطلب دس یا بیس روپے یہ تو بہت کم ہونے والی ہے ٹکٹ باقی اگر دیکھیں نا انڈین گورنمنٹ اگر اپنی پبلک کو ایسی فیسیلٹیز دے رہی ہے تو میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کی چاروں انگلیاں گھی میں ہیں باقی آپ لوگ بتائیے گا کہ اس اپنا ویشیش ورائیہ موڈرن ریلوے سٹیشن کون کون گھوم چکا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا باقی اپنا باہر جو اس کی اپنا اوڈور لک آ رہی تھی وہ بھی بہت زیادہ زبردست بہت پیاری لگ رہی تھی باقی رکشے بغیرہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اپنا پک اینڈ راپ کے لیے اگر آپ ٹرین سے اترتے ہیں تو آگے رکشے بھی کافی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویشیش ورائیہ موڈرن ریلوے سٹیشن آپ لوگوں کو کیسا لگے ہیں کون کون لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں باقی اگر آج کی ہماری یہ ریکشن ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم ملیں گے آپ لوگوں سے ایسی ہی ایک اور مزہدار سی ریکشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ